بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد ایسٹرولوجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ جناب آج بڑا امپورٹنڈ اور مزیدار ٹاپک ہے جو لے کر آپ لوگ کے خدمت پہ حاضر ہوں اور وہ ہے بچین برج کہ کون کون سے زوڈک سائنس جو ہیں وہ بہت زیادہ بچین ہوتے ہیں میں بھی بڑا بچین تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ بات کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ کن کے اندر بچینی کا پہلو بہت زیادہ پایا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی تو جناب ایریز والوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر بچینی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب تک اپنے کام کو یہ مکمل نہ نہ کر لیں ان کے اندر سے بچینی جو ہے وہ جاتی نہیں پھر اس کے بعد ٹاورس والوں کو دیکھیں تو یہ اکثر ایک محورہ آپ نے سنا ہوگا کہ سونے پہ سہاگا تو جناب یہ بھی بہت زیادہ بچین رہتے ہیں اپنے کاموں کو لے کر اور کبھی بھی آرام سے سکون سے تسلی سے نہیں بیٹھتے جب تک ان کے کام جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہ ہو جائیں انتظار کر لیں گے لیکن اس کی جو بچینی ہے نا وہ ان کے اندر سے کبھی نہیں جائے گی پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ کی یہ لوگ بھی بہت زیادہ بچین ہوتے ہیں اپنے کاموں کو چیزوں کو لے کر اور جب تک ان کے کام نہ ہو جائیں ان کے اندر سے بھی بیچینی کا الیمنٹ جو ہے وہ نہیں جاتا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی تو ناظرین اکثر آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آپ کے ساتھ مہوے گفتگو ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد یا دس منٹ کے بعد کہ انہوں نے اپنا دھیان بدلنا ہے یا اٹھ کر ایک چکر لگانا ہے تو جناب یہ کیٹیگری پائی گئی ہے برجہ سرطان کینسر والوں کے اندر کہ انہوں نے ایک گھنٹے میں اٹھ کر چکر ضرور لگانا ہے یا آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں ان کے اندر بیچینی بہت زیادہ پائی گئی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کو نمبرنگ دی جائے تو یہ بیچین زارڈک سائنس میں نمبر ون کہلائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ اصد لیو کی تو لیو والوں کے اندر بیچینی کا پہلو ہوتا ہے لیکن اپنی بیچینی کو یہ دبا کر رکھتے ہیں دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ سملہ کی برجہ سملہ والوں کے اندر جناب بیچینی کا پہلو جو ہے یہ بھی بہت زیادہ نمائی دیکھا گیا ہے اور جب تک یہ اپنے کام مکمل طور پر انجام نہ دے لیں ان کے اندر سے ان کی بیچینی نہیں جاتی ہے اور ان کی خاموشی ہی سب سے بڑی بیچینی ہوتی ان کے لیے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان کی برجہ میزان والے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جتنا زیادہ خاموش ہوں گے سمجھے ان کے اندر ایک توفان ہے اور وہ بیچینی ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہے اور اس نے ان کے زبان پہ تالے لگا دی ہیں اور یہ بولتے نہیں ہیں کہ دوسروں سے الک تھلک اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس لیے ان کے اندر بیچینی کا پہلو بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سکورپینز کی تو جناب سکورپینز کے اندر حقیقی طور پر بیچینی موجود ہوتی ہے لیکن وقتی طور کے اوپر یہ اپنی بیچینی کو دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے اس کے لیے چاہے کتنا بھی وقت لگ جائے یہ اپنی بیچینی کو دبا کے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگر بات کریں برجہ کاؤس سیجیٹریس کی تو سیجیٹریس والوں کے اندر جناب بیچینی اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ اپنے آپ کو زمانے کے مطابق چلاتے ہیں اور اگر کہیں پہ ان کو لگے کہ بیچین ہو رہے ہیں یا بیچینی محسوس کر رہے ہیں تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کیپریکونز کی کیپریکونز والوں کے اندر بیچینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی بیچینی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد برجہ دلو ایکیوریس والوں کو دیکھیں تو ایکیوریس والوں کے اندر جناب صرف اور صرف بیچینی اس حد تک ہوتی ہے کہ دوسروں کے اندر ان کا مقام نمائع ہو دوسروں میں ان کی شناکت ہو اور جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں وہ دوسروں میں جانے جائیں پہچانے جائیں اس چیز کو لے کر یہ ہمیشہ ساری زندگی بیچین رہتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پائیسز کی تو پائیسز والوں کے اندر بھی بیچینی بہت حد تک پائی گئی ہے لیکن یہ اپنی بیچینی کو دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے سبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنی بیچینی کو اپنے اندر ہی کہیں گم کر لیتے ہیں تو ناظرین یہ ایک جنرل انیلیسز تھا علم نجوم کی روشنی میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اس انداز میں دیکھیں کہ یہ شخص بہت زیادہ بیچین ہے اور آپ کو بھی بیچین کر دے گا انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی